السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تیس ستمبر بھی گزر گیا اور فی الحال فلائٹ اوپن نہیں ہوا میں آپ دوستو کو ایک بات بتانا چاہوں گا اپنی تجربے کے مطابق کہ اگر آپ لوگ ابھی کسی دوسرے راستے سے سعودی عرب آنا چاہیں گے خاص کر نئے ویزے والے جو بھی ہو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور دوسرے ویڈیو میں میں یہ مقیم کا جو لنک ہے جو بہتر گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے اس پر ریجسٹریشن کرنا ہے وہ میں لنک یوٹیوب چینل کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا وہاں سے آپ لوگ کاپی کر کے پھر وہاں آپ ریجسٹریشن بھی اپنا پھر کر سکتے بہتر گھنٹے پہلے لیکن دوستو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ابھی فلائٹ اوپن نہیں ہوا ابھی آپ لوگوں کے لئے بہترین چوائنس یہ ہے کہ آپ لوگ یا دوبائی سے آ جائے سعودی عرب چود دن گزارے یا آپ لوگ وایا کینیا آ جائے یہ دونوں ممالک ابھی فی الحال اس وقت میں ایسے ہیں کہ جو بلکل سستہ بھی ہیں اور یہ پیکچ اچھے طریقے سے پیکچ دے رہا ہے مطلب سستہ ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ جو دوست آنا چاہتے ہیں سعودی عرب اور وہ ویکسینیٹڈ ہے منظور شدہ ویکسین آپ لوگوں نے لگائے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ وایا دوبائی یا وایا کینیا آ جائے اس میں آپ لوگوں کا خرچہ انتہائی کم ہوگا آنے سے پہلے آپ لوگ کے پاس ویکسین سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور توقع نہ پہ آپ ایمیون ہونا چاہیے تو بلکل کسی بھی ٹائم چود دن کسی دوسرے کنٹری میں گزار کر آپ سعودی عرب انٹر ہو سکتے ہیں موسیقی